جو اختلاف ہو رہا ہے وہ حلال کمیٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ حلال کمیٹی کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نہیں مان رہے ان کے خلاف ایکشن لو بھئی کیوں نہیں مان رہے جب ایک ملک ہے ایک ریاست ہے ایک کمیٹی ہے اور جس جو کمیٹی کا چیرمین ہے اس پر سب کو اعتماد ہے تو پھر اس کے فیصلے کو سب فالو کیوں نہیں کر رہے تو بس ہر چیز میں کس کو بدنام کریں گے مولویوں اور وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا شعبہ نہیں ہے رؤیتِ حلال حلال کو دیکھنا اور اس کے بارے میں شہادتیں لینا کون سی شہادت معتبر ہے کون سی معتبر نہیں ہے یہ علماء ہی کا شعبہ ہے یہ ماہرینِ فلکیات کا شعبہ نہیں ہے ماہرینِ فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند کا کس حد تک امکان ہے یہ تو بتا سکتے ہیں چاند کی رؤیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا اس کا تعلق کس پر ہے شرعی شہادت پر اور شرعی شہادت کے اہل کون ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتی ہی وافطیرو لرؤیتی ہی چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو دیکھنے پر مدار ہے اور دوسری بات یہ یہ بھی بعض لوگ تانہ دے رہے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی چونکہ دکان بند ہو رہی ہے تو اس لیے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی دکانیں کھولنا چاہتے ہیں اس لیے آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں کس کی دکان بند ہو رہی ہے کس کی دکان کھل رہی ہے یہ دل کی نیتوں کے یہ لوگوں کی نیتوں کو جھاکنا اس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی کس کے دل میں کیا ہے آپ شریعت کے اصول کو دیکھیں میں دعوے سے بتاؤں آپ کو پوری دنیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور برما ان کا جو چاند دیکھنے کا سسٹم ہے میں نے چونکہ فلکیات بھی پڑی ہے کافی حد تک اور یہ اس کے بارے میں جو شریعت کے حکام ہیں وہ بھی پڑے ہیں بیلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ شفاف سسٹم ان ممالک کا ہے سعودی عرب کو ہم سو دفعہ سلام کرتے ہیں مگر ان کا چاند دیکھنے کا سسٹم شفاف نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں درجنوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا جبکہ تیس کا چاند ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے سعودی عرب میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی چاند نظر نہیں آیا لیکن چونکہ وہ عرب ہیں ان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے وہ سمجھتے ہم چونکہ مکہ مدینہ کے ہیں تو ہم تو صحیح ہیں جبکہ وہاں کے بھی علماء سعودی عرب کے سسٹم سے متفق نہیں ہیں سعودی عرب کا جو چاند کا سسٹم چل رہا ہے آج کل سعودی عرب کے جو مفتی آزم تھے شیخ بن باز وہ سعودی عرب کے اس لزام سے متفق نہیں تھے ہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سسٹم صحیح نہیں ہے تو ہم فالو کیوں کر رہے ہیں فالو اس لئے کر رہے ہیں کہ ایسی چیز میں اگر حکومت فیصلہ کر دے تو وہ غلط ہونے کے باوجود نافذ ہو جاتا ہے تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو کیونکہ حکم الحاکم رافع للخلاف جب حاکم فیصلہ کر دے تو بس اس میں کیا ہے شریعت کہتی ہے غلط بھی ہے چونکہ اطاعت نہیں کرو گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا تو اگر جو ابھی نئی کمیٹی بنائی ہے اس کا فیصلہ غلط بھی ہو تو مجبوراں ہم فالو تو کریں گے اس کو ہم اختلاف نہیں پیدا کریں گے لیکن حکومت کا یہ طریقہ صحیح بولو بھائی نہیں ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو ایک اچھا سسٹم چلا آ رہا تھا اگر دو عیدے ملک میں ہو رہی ہیں تو جو اختلاف کر رہے ہیں اس کو پکڑو بھائی اس کے خلاف کیس کرو کہ آپ نے الگ سے ایک سسٹم کیوں بنایا وہ ایک ریاست کے اندر یہ لوگ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں شہادتیں لیتے ہیں ہے بھائی اپنے طور پر اخپل طریقے سے شہادتیں جمع کرتے ہیں یہ اخپل کا لفظ میں پشتوں کا مزاق اڑانے کے لیے نہیں پشتوں سے محبت کے لیے استعمال کرتا ہوں آج کل ہر آدمی ہر چیز کو نیگٹیو لے کے جا رہا ہے کسی زبان کا لفظ جباب اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں تو وہ نفرت کے لیے یوز نہیں کرتے کیونکہ اس پہ بھی کسی نے تفسرہ کیا ہے کہ یہ پتھانوں کا مزاق اڑا رہا ہے اخپل لفظ استعمال کر تو اگر آپ نے نیگٹیو سوچ کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے پھر ہر چیز سے آپ منفی ہی نکالوگے تو سعودی عرب میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں کوئی الگ ہے ان کا سسٹم کہ ہم اپنے طور پر شہادتیں جمع کریں گے تاکہ دیکھیں کہ سعودی حکومت نے جو شہادتیں لی ہیں وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں وہاں کوئی بھی ایسا تو یہ صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے نہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے نہ برما میں ایسا ہوتا ہے جو حلال کمیٹی فیصلہ کر دے سب اس کو مانتے ہیں تو یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ حلال کمیٹی کا ایک سرکاری کمیٹی حکومت کی طرف سے وہ نامزد ہے وہ جب اعلان کر رہی ہے تو پورا ملک اس کو فالو کیوں نہیں کر رہا حالانکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے کسی اور کو الگ سے شہادتیں لینے کی اجازت نہیں ہے فقہاں لکھتے ہیں کہ کوئی اپنے طور پر اگر چاند دیکھے گا تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہوگا دوسروں کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا تو اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حلال کمیٹی کے فیصلے غلط ہیں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو پورا ملک نہیں مان رہا تو جو نہیں مان رہا آپ اس کو طاقت کے زور سے منوائیں